بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ وقت کے لیے انسان مسجد میں اعتقاف کی نیت سے مقیم ہو جائے تو اس سے نفلی اعتقاف کا سوا مل جاتا ہے اس کے لیے کوئی وقت کی مقدار مقرر نہیں کہ بھئی پانچ منٹ دس منٹ ایک منٹ بھی اگر کوئی جتنا وقت چاہے اعتقاف کی نیت کر سکتا ہے ایک منٹ بھی رہے تو ایک منٹ بھی کر سکتا ہے لہذا نیت اعتقاف کے بغیر مسجد میں ٹھہرنے سے اعتقاف کا سواب نہیں ملے گا خواہ ایک ماہ اور ایک سال ہی کیوں نہ ٹھائے لیکن نیت کے ساتھ دس منٹ بھی ٹھہرے تو اتنے وقت کے نفلی اعتقاف کا سواب مل جائے گا لیکن رمضان دل مقدس میں جو اعتقاف مسنون ہے مسنون علل کفایہ ہے اس کے لیے آخری عشرے کی مدت مقرر ہے وہ نو دن کبھی ہو سکتا ہے آخری عشرہ اور دس دن کبھی ہو سکتا ہے یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رمضان کی انتیس کو چاند نظر آ جاتا ہے اور کبھی نہیں آتا تو اس کے لیے دس دن مقرر ہے وہ ایک منٹ یا دو منٹ کا نہیں اعتقاف ہو سکتا ہے مسنون اور ایسے ہی وہ اعتقاف جس کی منت مانی جائے وہ ایک دن اور ایک رات سے کم نہیں ہو سکتا ہے یعنی اس کی بھی ایک وقت جو ہے اس کا بھی مقرر ہے ایک دن اور ایک رات سے کم وہ نہیں ہو سکتا اس سے زیادہ جتنا بھی ہو سکتا مہینے کا دو ماہ کا سال کا بھی ہو سکتا ہے منت اعتقاف لیکن کم از کم اس کے حد یہ ہے کہ ایک دن اور ایک رات ہوں لیکن نفلی اعتقاف کی کوئی حد بندی نہیں ہے وہ ایک منٹ دو منٹ پانچ منٹ دس منٹ کا ہو سکتا ہے اعتقاف کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان ہو آقل ہو بالغ ہونا ضروری نہیں ہے ایسا نبالغ بچہ جو نماز و روزہ ادا کر سکتا ہو اور عداب مسجد سے بخوبی واقف ہو وہ بھی اعتقاف کر سکتا ہے لیکن یہ یاد رہے کہ اس کا اعتقاف مسنون نہیں ہوگا اس سے سنت کفایہ کی ادائیگی نہیں ہوگی اس کا اعتقاف صرف اور صرف نفلی ہوگا یعنی سنت کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر محلے میں ایک آدمی ضروری ہے کہ وہ مسجد میں بیٹھے اگر وہ بیٹھے گا تو پورے محلے سے اس سنت کا جو بوجھ ہے وہ اتر جائے گا اللہ کے دربار کے اندر وہ مجرم نہیں ہوں گے لیکن اگر وہ محلے والے کسی بچے کو اعتقاف میں بٹھا دیتے ہیں تو بچے کو اعتقاف میں بٹھانے سے سنت کفایہ کی ادائیگی نہیں ہوگی اس کے لئے بالے ہونا ضروری ہے بچے کا اعتقاف صرف اور صرف نفلی ہوگا اور اگر بچہ مسجد کے اداب سے واقف نہیں ہے نماز روضہ سے واقف نہیں ہے تو وہ مسجد میں اعتقاف نہیں بیٹھ سکتا اور اس کو بٹھانے والے بھی گناہگار ہوں گے ایسی ہی اس شخص کے موں سے یا بدن سے بدبو آتی ہو مثلا کوئی شخص جو نسوار یا سگرٹ ہکہ کا عادی ہے اور اس کے موں سے نقابل برداشت بدبو آتی ہے یعنی کہ دوسرے تقریف محسوس کرتے ہیں تو اس کے لئے اعتقاف کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ ایک سنت عبادت ہے اور اس کے لئے دوسروں کو تکلیف دینا جائز نہیں ہے البتہ اگر بدبو کم ہو اور خوشبو وغیرہ کے استعمال سے دور ہو جائے اور لوگوں کو اس سے تکلیف نہ ہو تو جائز ہے ایسے ہی اعتقاف واجب یعنی جو منت کا اعتقاف ہوتا ہے اور اعتقاف مسنون جو رمضان المقدس کے آخری عشرے کا اعتقاف ہے ان دونوں اعتقافوں کے لئے روزہ شرط ہے اعتقاف نفل کے لئے روزہ شرط نہیں ہے جہاں جس شخص کا روزہ نہ ہو وہ اعتقاف نہیں کر سکتا رمضان المقدس کے مسنون اعتقاف کے لئے بیس رمضان المبارک کے غروب شم سے پہلے نیت کے ساتھ مسجد میں داخل ہونا ضروری ہے صرف مسجد میں داخل ہونا ضروری نہیں اگر کوئی شخص غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں داخل ہوا لیکن نیت نہ کر سکا اعتقاف کی تو اس کا اعتقاف اعتقاف مسنون نہیں ہوگا ایسے ہی مسنون اعتقاف ٹوٹنے کے بعد مسجد سے باہر نکلنا ضروری نہیں بلکہ اشرہ اخیرہ کے باقی دنوں میں نفلی اعتقاف کی نیت سے اعتقاف جاری رکھ سکتا ہے تاکہ شب قدر کی فضیلت کو حاصل کر سکے ایسے ہی جس شخص کا مسنون اعتقاف ٹوٹ گیا اور وہ مسجد سے باہر چلا گیا تو دوبارہ نفلی اعتقاف کی نیت سے وہ مسجد میں آ سکتا ہے بلکہ اس سے آنا چاہیے تاکہ وہ شب قدر کی فضیلت سے محروم نہ ہو اللہ ملکی توفیق نصیم فرمائے